فائنینشل مینجمنٹ کے کورس کا یہ موڈیول 181 ہے اور اس میں ہم کیپٹل ریشننگ کی ڈسکشن کریں گے اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے کیپٹل ریشننگ یا اس سے پہلے ریشننگ کیا چیز ہے؟ ہم نے ہر اس کیس میں ریشننگ کرنا ہوتی ہے جہاں ہمارے پاس آویلیبل ریسورسز کم ہو اور اس کو استعمال کرنے والے زیادہ ہوں ریشننگ کا پروسس عموماً امرجنسیز میں کیا جاتا ہے جہاں پر ہمارے پاس بیسک نیڈز جس کو ہم کہتے ہیں وہ اگر کم ہو جائیں اور ہمارے پاس لوگ زیادہ ہوں تو ہم لوگوں کو ایک متعین مقدار سے زیادہ چیزیں فراہم نہیں کرتے اور اسے ہم ریشننگ کا نام دیتے ہیں. So when we are having a controlled distribution of some resources which are scarce جو کم ہیں تو اس کو ہم ریشننگ کا نام دیتے ہیں. ریشننگ capital budgeting کے اندر بھی کی جاتی ہے یعنی investment کی ریشننگ کرنا. کسی بھی organization کے پاس کبھی بھی unlimited funds investment کیلئے موجود نہیں ہوتے اور جو کچھ funds ان کے پاس موجود ہوتے ہیں ان کو انہوں نے سب سے زیادہ profitable طریقے سے given یا available opportunities of investment میں لگانا ہوتا ہے. یعنی اگر میرے پاس 10 investment کی options موجود ہیں تو ان میں سے مجھے وہ options select کرنی ہے جو مجھے سب سے زیادہ return سب سے زیادہ profit دیں گی. تو ظاہر ہے کہ اگر میں 10 کی 10 opportunities میں دیں گر سکتاو تو ایل گو فورت دیں گے. but if my investment resource is scarce it is not enough to put in all those investments so i'll have to do capital rationing. so when profitable investment options are more than the funds available we do capital rationing. Now to do capital rationing we have to select those projects which are all profitable یعنی وہ ہمارے discounted cash flow methods جو کہ ہم نے capital budgeting میں سیکھے ہیں یعنی IRR, NPV اور profitability index ان تینوں methods کے لحاظ سے وہ acceptable project ہو یعنی وہ acceptable ہونے کا criterion کیا تھا کہ profitability index کی value 1 یا اس سے زیادہ ہو net present value 0 یا positive ہو اور IR جو ہے وہ بھی positive ہونا چاہیے So جب ہم اس data کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس یہ given projects A, B, C, D, H تک available ہیں اور ان 8 projects کے اندر جو amount of investment required ہے وہ 50, 35, 30 onwards 1000 تک ہے اور ہم یہ suppose کر رہے ہیں اس example میں کہ ہمارے پاس جو available investment ہے وہ 65,000 روپیز یا ڈالرز ہے تو ہمیں دیکھنے سے نظر آتا ہے کہ یہ 65,000 روپیز میں ہم تمام projects میں تو invest نہیں کر سکتے تو ہمیں ان میں سے کچھ projects کو select کرنا ہے جو کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اچھے project ہو in terms of our return on investment ہمارے پاس project select کرنے کے لیے تین criteria given ہیں یعنی IRR کے results ہر project کے لیے IRR کتنا ہے ہر project کے لیے NPV کتنا ہے اور ہر project کے لیے profitability index کی کیا value ہے ہم ہر ایک کی basis کے لیے پر یعنی پہلے IRR کی basis کے لیے پر سب سے زیادہ جس کا rate ہے اس کو پہلے select کریں گے پھر اس سے کم جس کا rate ہے اس project کو select کریں گے اور پھر اس کے بعد اس سے کم اور اسی طرح project select کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہماری available investment 65,000 پوری consume ہو جائے پھر ہم NPV کی basis کے اوپر selection شروع کریں گے اور سب سے پہلے نمبر پر سب سے زیادہ NPV والے project کو لیں گے پھر اس سے کم اور پھر اس سے کم یہاں تک کہ ہمارے total 65,000 روپیز یا ڈالرز کی amount consume ہو جائے اور اسی طرح پھر ہم profitability index کی value کو لیں گے اور سب سے زیادہ سے کم کی طرف چلیں گے سب سے پہلے ہم IRR کی بنیاد بناتے ہیں تو project F کا IRR سب سے زیادہ ہے 37% سو وہ ہم نے select کر لیا اور اس IRR کی جو NPV value ہے وہ 11,000 ہے اور اس میں 10,000 کی investment required ہے سو 65,000 میں سے 10,000 project F میں consume ہو گئے اس سے کم IRR C project کا ہے جس میں 28% return ہے اور اس کی NPV 42,000 ہے اور اس کے اندر 30,000 outflow required ہے تو اس کا مطلب ہے جب ہم F اور C میں invest کر چکیں گے تو 10 پلس 30,000 روپیز ہمارے invest ہو چکیں گے اور اس سے کم تیسرے نمبر پر IRR project D کا ہے which is 26% and this requires 25,000 روپیز cash outflow اس طرح ان تین projects کے اندر ہمارے 65,000 available amount of outflow consume ہو چکی ہوگی اور ان تینوں projects کا combined NPV 54,000 ہے ہم اسی طرح اگلے step کے اندر NPV کے results کی basis پر selection کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس بنیاد پر کونسے projects ہیں جو کے select ہوتے ہیں سب سے زیادہ NPV project C کا ہے یعنی 42,000 اور اس سے کم NPV project B کا ہے یعنی 15,000 project C میں 30,000 outflow کی ضرورت ہے اور project B میں 35,000 کی اور اس طرح ان دو projects میں ہی ہمارا available investment ہماری 65,000 consume ہو جائے گی اور اس کا NPV 57,000 ہے finally ہم تیسری selection criterion کی basis پر selection کریں گے یعنی profitability index کی basis کے اوپر ہم project کو rank کریں گے اور سب سے اوپر والا اور پھر نیچے والا project select کرتے جائیں گے so C project has got the highest value of profitability index which is 2.4 project G has got 2.3 F has got 2.1 and E has got 1.67 profitability index now we have invested in C so we have consumed 30,000 when we go for project G we have invested another 10,000 in F another 10,000 and finally in E 15,000 and again in these four projects ranked on the basis of profitability index we have completely invested 65,000 of our investment which was the available investment and here we have got the NPV value of 76,000 so this is the project the process of capital rationing یعنی available projects میں سے ہم تینوں criteria کو one by one consider کرتے ہوئے ان کی basis پر project کے groups کو select کرتے ہیں اور پھر ہر group کی net present value کو calculate کرتے ہیں اس capital rationing کے process کے نتیجے میں جو results ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو ہم کیسے استعمال کریں گے ان کی basis کے اوپر ہم کیسے فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو کیسے interpret کریں گے یہ وہ چیز ہے جس کو ہم اپنے اگلے module میں discuss کریں گے لیکن اگر ہم اس پر ایک نظر دوبارہ ڈالیں اور conclude کریں اپنی اس discussion کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ capital rationing وہ process ہے جس کے ذریعے سے ہم ایسے projects کا انتخاب کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ profitable ہوتے ہیں اس انتخاب کی basis کیا ہوتی ہیں یا IRR ہوگی یا NPV ہوگی یا profitability index کے results ہوں گے